بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد صادق شوار آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل بیس قسم کے حالات ایسے ہیں کہ جن میں سلام کرنا ممنوع ہے یا اگر کسی نے سلام کیا تو ان حالتوں والوں پر اس شخص کو سلام کا جواب دینا واجب نہیں یعنی اگر کوئی ان حالتوں میں پایا گیا اور کسی نے ان کو سلام کیا تو اس کو جواب دینا واجب نہیں بنتا سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے اور ان میں کچھ حالات ایسے ہیں کہ جن میں تو یقیناً نہ کوئی سلام کرتا ہے اور نہ کوئی ہی جواب دیتا ہے اور وہ سب کو معلوم ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن میں لوگ بہتیاتی کر جاتے ہیں سب سے پہلے ہیں نماز کی حالت میں نماز کی حالت میں آپ پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے اور نہ کوئی اس حالت میں کرتا ہے دوسرا ہے حالت ذکر میں حالت ذکر میں لوگ سلام کر بھی جاتے ہیں لیکن آپ ذکر میں ہیں اپنا وظیفہ کر رہا ہے یا کوئی اجتماعی ذکر ہو رہا ہے یا انفرادی ذکر کر رہا ہے اور کسی نہ آپ کو سلام کیا تو آپ پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے اور سلام کرنے والے کو اس کا خیال کرنا چاہیے تیسری بات ہے حالت خدبہ میں کہ امام خدبہ دے رہا ہے اور کسی نے اس کو سلام کیا تو امام کو خطیب کو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے اور یہ بھی کوئی تقریبا نہیں کرتا اور چوتا ہے حالت درس و تدریس میں کوئی شخص جو ہے وہ درس و تدریس کے ساتھ جو ہے جڑا ہوا ہے وہ پڑھا رہا ہے تو اب کسی نے آ کر اس کو سلام کی پہلے تو ایسی حالت میں آنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے کہ بچوں کے پڑھائی کا محول متاثر ہو لیکن اگر کوئی آگیا تو اس کو سلام وغیرہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ اس کو سلام دینے کا جواب بنتا ہے واجب نہیں ہے پانچوہ ہے حالت تلاوت میں اس میں بھی بہت سے لوگ کتائی کر جاتے ہیں کوئی مسجد میں تلاوت کر رہا ہے کوئی جو ہے اپنی قبرے میں روم میں گھر میں کہیں پہ بھی تلاوت میں مشغول ہے اب کوئی آ کر اس سے جو ہے سلام کہتا ہے یعنی آتے جاتے ہیں اور یہ مسجد میں زیادہ تر ہوتا ہے اب مسجد میں لوگ بیٹے ہوئے ہوتے ہیں نماز کی انتظار میں کوئی آ رہا ہوتا ہے کہتے ہیں السلام علیکم اب بیچارہ وہ تلاوت کر رہا ہے اب اس کے سلام کا جواب دے تو اس کو جواب دینا واجب نہیں ہے اور یہ نماز کی حالت میں خصوصاً جو مسجد میں آتے ہیں لوگ اور سلام کر جاتے ہیں اس کا بہت خیال رکھے ہیں کوئی نماز میں مجھگول ہے کوئی ذکر میں مجھگول ہے تلاوت میں مجھول ہے اگر آپ نے سلام ہی کرنا ہے تو ایسے انداز سے کرے کہ جو ذکر میں مجھول نہیں جو تلاوت میں مجھول نہیں جو نماز میں مجھول نہیں اگر وہ سنے تو وہ آپ کو جواب دے لیکن اتنی انچی آواز سے کہنا السلام علیکم اب جو ہے تمام صفوہ تک آپ کی آواز پہنچ گئی کوئی ذکر میں کوئی تلاوت میں یہ جو ہے بہت خلل والی بات ہے اس سے اختیار بڑھتے ہیں حالت آزان میں کوئی آزان دے رہا اور آپ نے جو ہے سلام کی تو اس کو بھی جواب دینا واجب نہیں ہے اور ساتھ بھی حالت ہے کہ اقامت میں اقامت کہہ رہا ہے اور اپنے سلام کی تو بھی جواب دینا واجب نہیں ہے حالت دعا میں ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے اور آپ درمیان دعا میں آ کے اس کو سلام کرتے ہیں یہ بھی تو سب سے پہلے خلل والی بات ہے اس کو اس کی دعا میں خلل ڈال رہا ہے اور اس کو جواب دینا بھی واجب نہیں ہے اور نوی حالت تسبیح کی حالت میں یعنی ذکر کر رہا ہے تسبیح کر رہا ہے حمد و سنہ بیان کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے اپنے انفرادی طور پر اشدوائی طور پر تو بھی دسوہ ہے شریع مسائل پر بات کرنے والے کو ایک آدمی کسی کو شریع مسئلہ سمجھا رہا ہے یا شریع مسائل پر بات کر رہا ہے بیان کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے آپ درمیان میں آ کر سلام کرتے تو بھی اس کو جواب دینا واجب نہیں ہے گیاروہ ہے فیصلے کے دوران قاضی کو یا کسی منصف کو کسی جگہ پہ کہیں جرگہ ہو رہا ہے یا جو پنچائیت ہے کچھ ہے اور یہ قاضی ہے اور وہ فیصلے سنا رہا ہے اور آپ اس دوران میں آ کر سلام کرتے ہیں تو منصف کو اور جو ہے پنچائیت والے کو اور جو ملک وغیرہ ہوتے ہیں جو فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں قاضی ان کو بھی جواب دینا واجب نہیں ہے اور باروہ جو ہے کسی کے کانے پینے میں کے دوران یعنی کوئی کہا رہا ہے پی رہا ہے تو آپ اس دوران میں آ کر آ جاتے ہیں سلام کرتے ہیں تو بھی اس کو سلام دینے کا جواب واجب نہیں ہے لیکن بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کانے پینے والے پر آپ کے سلام کا یہ مطلب ہے کہ یار مجھے بھی شریک کر لے مجھے بھی بھوک ہے تو وہ یعنی کہ کانے کی اجازت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ آج ہو بیٹھ جاؤ کانے کے لیے اور آپ بیٹھ جائے تو پھر تعلق بات ہے تیر بھی بات جو ہے کسی اجنبی عورت کو جو غیر محرم ہیں اجنبی ہیں اس کو سلام کرنا جو ہے منع ہے اور ان کو جواب دینا بھی واجب نہیں بنتا اور چودوہ جو ہے برہنہ شخص کو ملکل لنگا ترنگ آدمی ہے اور آپ اس کو سلام کی جا رہے ہیں ایسی سارا بندی کو سلام کرنا بھی منع ہے اور اس کو جواب دینا جو ہے واجب نہیں پندروہ ہے تلبیہ لبے کہنے والے کو کوئی آدمی تلبیہ میں مشغول ہے لبے کہہ رہا ہے اور آپ اس کو جو ہے سلام کر رہا ہے اور اس کا تلبیہ روک رہا ہے تو یہ بھی منع ہے اور اس کو جواب دینا واجب نہیں سولوہ ہے حالت امامت میں کوئی امامت کر رہا ہے تو اس میں بھی تقریبا کوئی نہیں کرتا لیکن اگر کوئی کر لے تو ظاہر ہے کہ اس کو جواب نہیں بنتا ستروہ ہے قضاء حاجت کے دوران اس میں بھی بہت سے احتیاطی برتی جاتی ہے کوئی قضاء حاجت کر رہا ہے چاہے وہ باتروم میں ہے کسی سہرہ میں ہے کیت میں ہے کہیں پہ ہے تو نہ اس کو سلام کرنا جو ہے بنتا ہے سلام کرنا بنا ہے اور نہ اس کو جواب دینا واجب ہے اٹاروا ہمام میں مثال کی طور پر جیسے وہ آج کل تو ایک ہی جگہ میں سب کچھ ہوتا ہے ہمام ہے باتروم ہے اور جو ہے قضاء حاجت ہے اور پہلے ہمام ایسے ہوتے تھے کہ وہ ایک لمبی چھوڑی جگہ ہوتی تھی جیسے مغلیہ دور کی جگہوں میں بنی ہوئی ہے اس کو ہمام بولتے ہیں اور انیسویں جو ہے حالت واز میں کوئی واز نصیحت کر رہا ہے کوئی کسی کو ترغیب دے رہا ہے کوئی کسی کو دین کے بارے میں سمجھا رہا ہے آپ اس دوران میں آ کر سلام کرتے ہیں تو بھی جو ہے منع ہے اور اس کو جواب دینا نہیں بنتا مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے کو یہ بات تقریباً حالت تلاوات میں میں نے بیان کی کہ اب مسجد میں لوگ نماز کے انتظار کر رہے اور آپ آ کر انچی آواز سے سلام کی جاتے ہیں تو یہ بھی منع ہے اس سے احتیاط برتے اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ان صورتوں میں سلام کرنا مکروح ہے اور اگر یہ لوگ کسی کو سلام کرے تو ان کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں یعنی اگر آپ ان کو سلام کرتے ہیں تو مکروح اور اگر وہ لوگ آپ کو سلام کرے تو ان کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو فسق و فجور میں آلانی طور پر مبتلا ہے ہر قسم کے گناہ ہر قسم کی برائی وہ علا لعلان کرتے ہیں ایسے مبتلا شخص اس کو سلام کرنا مکروح ہے اور اگر یہ سلام کرے تو اس کا جواب واجب نہیں ہے اسی طرح بیک مانگنے والے کو جس کا پیشہ ہی بیک مانگنا ہو اس کو سلام کرنا مکروح ہے اگر وہ کرے تو جواب نہیں بنتا اس کی کرنے کا مطلب یہ یہ کہ مجھے پیسے دو غیبت کا آدھی اس کو سلام کرنا مکروح ہے جو غیبت کا آدھی ہر وقت دوسروں کی غیبت کر رہا ہے اور جو ہے سونے والا جو آدمی سو رہا ہے اب اس کو سلام کریں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے سلام فرماتے تھے کہ جہاں پہ داخل ہوتے کہ جو سونے والا ہے اس کو جو ہے اس کی سونے میں خلل نہ آئے اور جو جاگنے والا ہے وہ جواب دے دے اتنی آواز سے شطرنج اور جوا کلنے والے کو سلام کرنا مکروح ہے اور اگر یہ لوگ سلام کریں تو واجب نہیں گانے بجانے والے کو جو گانے بجاتا ہے گانے گاتا ہے بجاتا ہے باجے بجاتا ہے یہ ور قبطرباز کو پاگل کو انگنے والے کو کوئی آدمی انگر ہے اس کو نیند آ رہی ہے گالی بکنے والے کو بات بات پر جھوٹ بولنے والا اور شرابی زندیق کافر اس میں جو دو ہے زندیق اور کافر ان کو تو سلام کرنا ظاہر مکرو ہے اور ان کا جواب دینا بھی ان کو اگر وہ سلام کرے تو جواب نہیں دینا بنتا لیکن اس کے علاوہ جو ہے جو گننگار ہے یعنی یہ فاسق فاجر بھی ایک منگنے والا غیبت یہ سارے گننگار ہیں اس کے بارے میں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر ان کو بھی سلام کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ایک لمحہ ایک لحظہ کے لیے تو وہ اپنی برائی سے نکل آیا نا جتنی لحظہ میں آپ نے اس کو سلام کیا اس نے جواب دیا تو یہ بھی تو اس کا ذکر میں شمار ہوا کہ اگر کوئی ایک آدمی اتنے لمحہ کے لیے بھی اللہ کے ذکر میں آ سکتا ہے تو اس کو اسے محروم نہ رکھا جائے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی پھر سلام کرنا چاہیے سوائے کافر اور زندیق ہے کہ وہ تو بالکل دارہ اسلام سے خارج ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نفسی فرمایا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار